بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں باپ کو شمدید کہتا ہوں نمیریکل میتھرز کے ہم نے چھے میتھرز پڑھ لیے تھے اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا جیکوبی آیٹریٹیو میتھرز اور اسی ویڈیو میں ہم سٹارٹ کریں گے جو میتھر نمبر سیون ہے گاؤس سائیڈل میتھرز یا گاؤس سیڈل میتھرز بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اس کا جو پروسس ہے بلکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہم نے پچھلا میتھرز پڑھا تھا جیکوبی آیٹریٹیو میتھرز اس کو سب سے پہلے کنورٹ کریں گے ڈائیگنالی ڈومینٹ فارم میں اور اس کے بعد ہم فرمولے کی شکل میں لکھیں گے جسٹ تھوڑی سی چینجنگ ہے اس میں جیکوبی میتھرز میں ہم ساری کے ساری ویلیوز دوبارہ پوٹ کرتے تھے لیکن اس میتھرز کے اندر ہم ہر ویلیو جو پچھلی ویلیو آتی جائے گی ہم اگلی آیٹریشن کے لیے اس میں پوٹ کرتے جائیں گے تو چلیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ ڈائیگنالی ڈومینٹ فارم میں ہے کے نہیں تو یہ پہلے سے ڈائیگنالی ڈومینٹ فارم میں اگر آپ کو نہیں پتا کہ کیسے چینج کرتے ہیں تو آپ پچھلی ویڈیو کو لازمی دیکھیں تو یہ پہلے سے ڈائیگنالی ڈومینٹ فارم میں ہے کیونکہ ادھر 11 کا مارڈ لیں تو ان دونوں کے مارڈ کے سام سے بڑھا آتا ہے 10 کا مارڈ ان دونوں کے سام مارڈ کے سام سے بڑھا آتا ہے اسی طرح 8 کا مارڈ ان دونوں کے سام مارڈ کے سام سے بڑھا آتا ہے تو ہم ایسے ہی لکھ دیں گے converting given system into diagonal dominant form اس کو اٹھا کے ایسے ہی لکھ دو 11 x1 plus 2 x2 similarly یہ دو ایکویشنیں دوبارہ لکھ دیں گے تو پھر ہم نے جس یہاں پر changing آتی ہے کہ جو کوئی method جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم direct یہاں سے x1 کو الادہ کر کے ادھر فرمولے بنا دیتے تھے اس میں بھی ایسے ہی کرنا ہے اس کے بعد تھوڑی سی changing ہم اس میں کرتے ہیں تو x1 کو الادہ کریں گے تو ہمارے بس یہ چیز آ جائے گی یعنی کہ 2 x2 اور x3 ادھر جا کے منس ہو جائیں گے similarly یہاں سے x2 کو الادہ کریں گے تو x1 اور x2 x3 یہ ادھر جا کے منس یہ ادھر جا کے منس یہ ادھر جا کے تو جب یہ rearrange ہو گیا تو اب ہم اس میں initial solution x1 is equal to 0 x2 is equal to 0 x3 is equal to 0 یہ put کر کے ہم iteration process start کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو اس کی iteration ہوگی اس میں 0 رکھیں گے اس میں بھی 0 تو 15 divided by 11 آئے گا 15 divided by 11 is equal to 1.36 1.366 چلیں اس کو میں 3636 آئے گا 3636 اس لیے ہم اس کو 3 لکھتے ہیں کیونکہ 36 کے اوپر بار لکھا ہوا ہے ہم ادھر ساتھ میں لکھ دیتے ہیں کہ ہم نے اس کو solve کرنا ہے 3 decimal places تک اس کا جو root ہم نے solution ہم نے find کرنا ہے تو x2 کی value کیسے ہے گی یہ اصل چیز ہے جیکوبی method میں اور gas seedl method میں یہ basic فرق یہاں پہ آتا ہے x1 جب value آئے گی وہ آپ initial gas ہے وہ 0 0 put کر کے find کر لیں گے اب جو اگلی x2 والی value ہے یہ find کرنے کے لئے ہم یہ والی پچھلی value بھی اس میں put کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ 16 minus x1 یہ جو value find کے یہ put کریں گے 0 نہیں put کریں گے یہ والی تو ہم ادھر لکھتے ہیں 16 minus جو ابھی x1 کی value find کی ہے 1.36 ٹھیک ہے minus اگر ہمارے پاس x3 تو نہیں ہے وہ تو بھی ہم نے نہیں find کی تو لہٰذا اس پہ 0 put کر دو 0 is equal to یہ چیز آجے گی اب اس کو ہم نے 10 سے divide بھی کرنا ہے divided by 10 لکھ دو is equal to اس کا انصر آئے گا 1.464 کہ 1.464 اور اب x3 value جو find کریں گے کیونکہ x1 x2 ہم پہلے سے find کر چکے ہیں تو x3 والی value جو find کریں گے تو x1 x2 یہ جو find کر چکے ہیں یہ اٹھا کے اس میں رکھ کے پھر value x3 والی نکالیں گے تو اس لیے یہ جو جکوبی method سے یہ وہاں جو گاس چیزے method ہے یہ جلدی converge کرتا ہے کیونکہ اس میں ساتھ ساتھ آپ یہ کام کرتے جاتے ہیں تو اس میں کیا رکھنا جی 1 minus 1 minus 2 into x1 value value جو نکالی ہے 1.363 ٹھیک ہے اور minus 3 into ہم لکھیں گے x2 جگہ 1.464 ٹھیک ہے is equal to دبائیں divide کریں اس کو 8 سے 8 دبا دیا اور اس کا انصر آئے 0 point minus 0.765 minus 0.765 یہ انصر آئے گے یہ پہلی iteration مکمل ہو چکی ہے اب اگلی iteration نکالنے کے لیے ہم دیکھیں گے اس کی طرف آ جائیں گے اب دیکھو x1 کی value نکالنے کے لیے x2 x3 کی چاہیے x2 x3 یہاں سے اٹھا کے اس میں put کریں گے یعنی کہ 15 15 minus 2 into x2 2 into x2 جو یہ value ہے 1.464 اس کو بند کر دو minus x3 کی جگہ کیا لکھو minus x3 کی جگہ لکھو minus 0.765 is equal to اس کو بند کر دو یہ جب انصر آیا تو اس کو ہم نے کس سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 11 سے ڈیوائیڈ بائی 11 کریں گے تمہارے پاس انصر آئے گا 1.167 1.167 یہ انصر آئے گا اس کا اب دیکھو کیونکہ x1 والی value آ چکی ہے x2 نکالنے کے لیے ہم اس کا بھی استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کیسے کریں گے دیکھیں ابھی یہ جو x2 والی value ہے اس میں 16-x1 جو ابھی ہم نے فائنڈ کی ہے وہ بھی استعمال کریں گے 1.167 minus 2 into x3 ہمارے پاس نہیں ہے تو پیچھلی value اٹھا کے اس میں پوٹ کر دو کیونکہ جو نئی value ابھی ہم نے x3 والی نہیں فائنڈ کی تو پیچھلی value اٹھا کے پوٹ کر دو انہیں کہ minus 2 into x3 کی جگہ لکھتو minus 0.765 is equal to یہ آئے گا divided by کیا کرنا 10 تو 1.636 اس کا انسر آئے گا اب x3 والی value نکالنے کے لئے ہم یہ والی جو دو values آئی ہیں ان کو اٹھا کے اس میں پوٹ کریں گے اس دیسری میں تو ہم لکھتے ہیں جی اس میں 1 minus ہم لکھتے ہیں 1 minus 2 into x1 کی جگہ لکھیں گے 1.167 ٹھیک ہے اور پھر minus لکھو 3 into 3 into یہ لکھو 1.636 ٹھیک ہے اور بند کر دو is equal to divided by ہم نے 8 سے ڈیوائیڈ کرنا 8 بس آجے گا minus 0.780 minus 0.780 next iteration پہ چلتے ہیں x1 کی value کیسے find کرنی ہے 15 minus 2 into x2 2 into x2 x2 کیا ہے یہ والی value x2 کی ہے تو اس کو اس میں put کر دیں گے x2 میں 1.636 بند کر دیا minus x3 لکھنا x3 کی value کیا آئی تھی یہ minus into minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے plus لکھ دیتے ہیں 0.780 is equal to یہ چیز آئی ہے اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کرنا 11 سے divided by 11 is equal to اس کا answer ہے 1.137 1.137 یہ answer ہے اب x2 کی value ہے x2 کی کیسے نکالیں گے x1 والی یہاں سے جو اب بھی نکالی ہے اس کو اس میں put کریں گے x3 والی پرانی put کریں گے یہ والی تو ہم اس میں لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں اس میں put کرتے ہیں اس میں 16 minus x1 یہ والی ہے 1.137 اور minus 2 into x3 والی تو اب بھی نہیں آئی لہذا پچھلی اٹھا کے put کر دو اس میں minus 0.780 اور is equal to divided by 10 سے کرو اس کو divide is equal to 64 1.642 1.642 اب دونوں values آ چکی x1 x2 اب یہ دونوں اٹھا اس میں ڈال دو تیسری میں تو x3 کی value نکال لو ٹھیک ہے تو چلیلیں ادھر اس کو رکھتے ہیں 1 minus 1 minus 2 into x1 ابھی کیا آئی ہے 1.137 ٹھیک ہے پھر لکھنا جی minus 3 into یہ جو 3 into x2 کی value کیا آئی ہے 1.642 اس کو بند کر دیتے ہیں is equal to اس کو divide کرتے ہیں 8 سے 8 سے divide کیا تو اس کا answer آیا minus 0.775 اسی طرح جب آپ اس کو continue کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک یعنی کہ 7th iteration پہ جا ان کا answer ریپیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہی ہمارا approximate root ہوگا اس سسٹم of equation کا solution ہے اپ تو 3 decimal places تک یہی approximate solution ہے ایک دفعہ پھر میں recall کرا دیتا ہوں آپ کو کیسے ہم نے یہ method کرنا ہے کہ سب سے پہلے x1 کی value ہے اس میں پہلا guess ڈالنا 0 اس کی جگہ 0 ڈال کے x1 کی value آ جائے جب x1 کی value آ گئی تو x2 کی value find کرنے کے لئے آپ اس میں already x1 کی value آئی ہے وہ put کریں گے اور x3 کو 0 ہی put کریں گے وہ ہمارے پاس 0 ہے وہ put کر کے اس answer آ جائے گا اب یہ دونوں answer آ پاس کوئی value نہیں تو پچھلی جو iteration کی ہے اس میں سے values اٹھا لو دونوں کو x1 کی value ادھر لکھ لو پھر x1 کی جب آ جائے گی اس کو اٹھا کے x1 کی جگہ رکھو اور x3 کی value ہمارے پاس نہیں ہے تو پچھلی iteration سے اٹھا کے اس میں put دو جب دونوں values آ جائیں تو x3 کی value نکالنے کے لئے ان دونوں کو اٹھا اس میں put کر کے وہ values آ جائے گی تو یہ ہے goss scidal matter یا goss seedal matter اس کو جو مرضی پڑھ لیں تو اپرکسیمیٹ روڈ آتا ہے so اپرکسیمیٹ solution is x1 is equal to this x2